السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ جمعین اماباد کافی دن ہم سب لوگ ادغامن بغنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے ادغامن بغنہ کا حروف کتنا ہے چار کیا کیا ہے نون واؤ میم یا یعنی ساکن نون تنوین جبر جر پیش کے بعد ان چاروں میں سے کوئی بھی حرف آ گیا تو ہم کیسے پڑھنا گا ادغام بھی کرنا ہے غنہ بھی کرنا ہے اس کا آخری کلاس آج تنوین جبر جر پیش کے بعد دو کلاس پرسو دے دیا ہے ساکن نون کے بعد یہ چاروں حرف آ گیا تو کس طرح پڑھنا وہ بھی ہم نے سکھ لیا آج ہم دیکھ لیتے ہیں تنوین جبر جر پیش کے بعد میم آ گیا تو کسے پڑھنا ہے فور ایکسامبل دیکھو یہاں فسٹ کیا ہے کتابم اجلا دیکھو تنوین جبر باغ میں کیا آیا ہے تنوین جبر تنوین جبر کے بعد کون سی حرف آ گیا میم آ گیا تو کس سے پڑھنا گا کتابم میرے چہرہ پہتے گا کتابم اجلا ایسا پڑھنے گا کتابم اجلا ایسا نہیں پڑھنے گا وہ غلط ہے تجوید کا قانون قرآن پاک تلاوت کرنے تو بہت ہی خیال لکھنا تنوین جبر کے بعد میم آ گیا تو کسے پڑھنے گا ایسا پڑھنے گا ایسا پڑھنے گا ایکسامبل بھی آپ سیکھ لیا ہے نا کتابم اجلا ابھی تنوین جبر کے بعد آ گیا تو وہ کسے دیکھو یہاں لام میں کیا آیا دو جر آیا ہے نا ایک جر نہیں دو جر دو جر کو کیا بولتے ہیں تنوین جر تنوین جر کے بعد کسے آیا میم آ گیا تو کسے پڑھنے گا غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھنے اسی طرح ایسا لاہر تنوین جبر کو لاہر کر کے پڑھا ہے تو وہ غلط ہے ایسا بالکل نہیں پڑھنے آخری ایکسامبل پیش آ گیا تو وہ کسے ہیں نصیب دیکھو یہاں باغ میں کیا آیا ہے تنوین پیش تنوین پیش کے بعد کونسی حرف آیا میم آ گیا نصیب میم مما نصیب ممما نہیں پڑھنا انہیHAHAر نہیں ہے میم ہمیشہ ادغام باغنہ پیش اوکی اکی ایکی ایکسامبل دینا باقی ہے کس کا یا یعنی تنوین جبر جر پیش کے بعد یا آ گیا تو کیسے پڑھنا ہے وہ دیکھ لیے تھے سب سے پہلے تنوین جبر کے بعد یا آ گیا تو کیسے پڑھنا ہے دیکھوئے کہ اسے پڑھنے کا یومن یجعلو دیکھو یومن میم کے اوپر تنبیم جبر اس کے بعد کیا آیا ہے یا آ گیا یومن یجعلو یومن یجعلو اسی طرح پڑھنے کا یومن یجعلو ترند فٹاپٹ پڑھ کے بھی نہیں جانے کا یومن یجعلو ایسا بھی نہیں پڑھنے کا پھر کہی سے یومن یجعلو کیوں ایسا پڑھتا ہے یا ادغامن بیغننہ کا حرف ہے نون یا تنبیم جبر جر پیش کے بعد کبھی بھی یا آ گیا تو ادغامن بیغننہ کے ساتھ پڑھنا ادغامن بیغننہ کے ساتھ پڑھنے یومن یجعلو یعنی وہی دو جبر کو یاو میں ملاوٹ کر کے پڑھنا ہے جوئنڈ کر کے پڑھنا ہے دو جبر لاہر میں نہیں پڑھنا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکسٹ دو جر آ گیا تو کسے پڑھنا ہے کا لِقَوْمِ یا عطیلو دیکھو لِقَوْمِ یا میں دو جر دیکھتے نا دو جر اس کے بعد کون سی حرف ہے یا لِقَوْمِ یا عطیلو اوکے تنبیم جر کے بعد یا آ گیا تو لاہر کر کے بالکل نہیں پڑھنا گا ادغامن بیغنہ کیسے پڑھنا گا لِقَوْمِ یا لِقَوْمِ یا ایسا لِقَوْمِ یا نہیں پڑھنا گا وہ پراککس کرتے رہنے کا بار بار قرآن میں کہیں بھی دیکھتے تو اسی انداز میں پڑھنے کا آخری میں تنبیم پیش آ گیا تو دیکھو ایک کیسے پڑھنے کا امتون یا دون دیکھو امتون میم میں تشدید آ گیا تو بھی غنہ کرنے کا ہے نون کے اوپر بھی تشدید آ گیا تو بھی غنہ کرنا اس کا الگے کلاس آئے گا انشاءاللہ اس میں امتون تاؤ میں کیا دیکھتے دو پیش یعنی تنبیم پیش تنبیم پیش کے بعد کون سی حرف آیا ہے یا آ گیا تو امتون امتون ایسا پڑھنے کا پورا کیسے پڑھنے کا پڑھو پورا امتون یهدون امتون یهدون انشاءاللہ آج سب لوگ عمہ پارے کھولنا اس میں ادغامن بھی غنہ کا حرف یعنی نون واو میم یا تنبیم جبر جر پیش یا ساکین نون کے بعد آتے ہیں دیکھ لینا گا کتنا آپ کو مل گیا لکھے رکھنے کا وہ پریکٹس کرتے رہنے کا تو ماشاءاللہ تجویدی کے قانون ماشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا پریکٹس ویری امپورٹنڈ ہے ایک ایکسامبل سے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ہزاروں ایکسامبل قرآن میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ پریکٹس کرتے رہنا یہ ہمیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرا کلاس کے بعد ساڑھے نو بجے خل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ